اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کی دیں ہوں وہ بولے منور علی خان فوراں مڑے ادھر ازدہ ان کی طرف مڑنے کے لئے رخ تبدیل کر رہا تھا لیکن اس کے لئے یہ کام فوراں کرنا بہتا نہیں تھا لہذا منور علی خان حرکت میں آئے اور اس کی گردن پکڑ لی جو ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑی اور اس پر زور لگانا شروع کیا اس کی دم اوپر اٹھی اور ان کی طرف بڑھی ایسے میں انسپیٹر کرمان مجدہ حرکت میں آئے اور اس کی دم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا دم واقعی بہت چکنی تھی اور اس پر ہاتھ جمعی رکھنا بہت مشکل کام تھا لیکن وہ بھی آخر انسپیٹر کرمان مجدہ تھے دم سے چمٹ کر رہے گئے ازدہ انہیں جب یہ محسوس کیا کہ اس کی دم بھی قیبوں میں کر لی گئی ہے تو اس نے دم پر زور لگایا اور واقعی لوگوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس کی دم کے ساتھ انسپیٹر کرمان مجدہ بھی اوپر اٹھ گئے تھے اور اب وہ بھی منور علی خان کی کمر کا رخ کر رہے تھے رکھ دے گا نہیں کہا انویزہ تمہاری باری بعد میں آئے گی فکر نہ کرو اس وقت تک میں اس کا دم خب نکال دوں گا ہم بھی کیوں نہ ان کے جسم سے لٹک جائیں رفت بولی اوہ ہاں یہ ٹھیک رہے گا منور علی خان ہسے آفتہ باصی فرہد بھی حرکت میں آگئے اور اس کے دھر سے لپٹ گئے اب ازدہہ بے بس ہو گیا اور منور علی خان کی کمر کے گے دیکھ بھی بل نہ ڈال سکا اس طرح منور علی خان اس کی گدن پر پورا زورو ڈال لیں کے قابل ہو گئے نتیجہ یہ کہ پندہ منٹ بعد ازدہہ کی لاش گار کے ایک طرف پڑی تھی اور وہ آگے بڑھ چکے تھے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا واپسی پر ہم اس کی لاش لے چلیں گے کیوں انکل ہم اس کا کیا کریں گے اس کی خال بہت قیمتی ہے گار کے باہر فوراں بگ جائے گی وہ بولے یہ گار تو ختم ہونے میں نہیں آرہا دنیا کا طویل ترین غیر ہے مزاق تو نہیں ہے اس ازدہ کی کیا عمر ہوگی انکل زیادہ سے زیادہ پانچ سال جبکہ ازدہ سے کتاب ملی ہے اڑھائی ہزار سال پرانی آفتہ بولا تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں اس سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں بس بات ذہن میں آگئی میں نے کہہ دی لیکن میرے خیال میں اس نے بہت کام کی بات کی ہے انسٹرک کانان ویزہ بول اٹھے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ غلط نہیں کہہ رہا اس لئے کہ اگر یہ خیال اڑھائی ازار سال پرانا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے کا ہے تو اس میں ازدہ بھی اڑھائی ازار سال پرانا ہونا چاہیے انسٹرک کانان ویزہ مسکرائے تو کیا ازدہ کی عمر اس قدر طویل بھی ہو سکتی ہے پتہ نہیں یہ تو منور علی خان ہی بتائیں گے ویسے میں اب تک پتھر کے صندوق کے بارے میں سوچ رہا ہوں پتھر کے صندوق کے بارے میں لیکن کیا وہ کتنا پرانا ہے اگر میں اس میں رکھی کتاب اڑھائی سال ہزار سال پرانی ہے تو صندوق بھی اتنا ہی پرانا ہوگا اچانک انہیں گار میں دائے طرف ایک تاک نظر آیا تاک میں کچھ برطن رکھے تھے بہت پرانے برطن جو مٹی کے بنے ہوئے تھے مٹی کے برطن جو سیاہ ہو چکے ہیں منور علی خان نے کہا ان برطنوں کو بھی اپنی بیگ میں ڈال لو منور علی خان لیکن کامان مزہ ہم ان کا کیا کریں گے ازدہہ تمہارے کام کی چیز تھا یہ ہمارے لیکن کس کام کے یہ بھی تو بتاؤ میں نے تو بتا دیا تھا کہ ازدہہ کی کھال بہت قیمتی ہوتی ہے یہ برطن آسار قدیمہ والوں کے لئے بہت قیمتی ہوں گے اوہ ان کے مو سے نکلا پھر منور علی خان نے وہ برطن تھیلے میں بھڑھ لیے پھر وہ آگے بڑھے ارے باپرے ایک باپ پھر انہوں نے منور علی خان کی آنکھوں میں خوف دیکھا اب کیا نظر آگے انکل چونٹیاں چونٹیاں ان کے مو سے نکلا ہاں وہ دیکھو گار کی چھت اور دیواروں پر لاکھوں کرڑوڑوں چونٹیاں اور یہ کوئی عام چونٹیاں نہیں ہیں زہریلی ہیں اگر ان میں سے ایک ایک چونٹیاں ہمیں کٹتے تو ہم لمبے لیٹ جائیں گے اور یہاں تو پورا لشکر موجود ہے اور جب ہم ان کے نیچے سے گزریں گے تو ان میں سے نا جانے کتنی ہیں ہمارے اوپر آگے رہیں گی اور ہمیں کٹ کھائیں گی ارے باپرے اب کیا کریں ہاں یہی میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا کریں بنور علی خان بولے بس یہیں سے واپس چلتے ہیں اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس گار کو آخر تک دیکھنے کا تہیہ کا رکھا ہے چلیے بس اب رہنے دیں آخر موت کے مو میں جانے کا کیا فائدہ پھر یہ حسرت رہ جائے گی کہ گار کو آخر تک نہیں دیکھ سکے دنیا کے تبعیل ترین گار کو ہم جس آتم نہیں کر سکے لیکن اب ہم ان چونٹیوں کا کیا کریں انکل آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زہدیلی ہیں ہاں یہی سوچ رہا ہوں تم فکر نہ کرو ارے باپرے یہ سب کی سب ہماری طرف بڑھ رہی ہیں گویا انہوں نے ہماری بوک محسوس کر لیا ہے ہاں ایسا لگتا ہے ہمیں اس عزدہے تک واپس جانا ہوگا اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ مردہ عزدہے کسے چمٹ جائیں گی اسے چٹ کرنا شروع کر دیں گی اور ہم بچ کر نکل جائیں گے یہ وہاں تک کیوں جانے لگیں ہمارے تاکب میں آئیں گی ہم ان کے لئے وزید خوراک ہیں اور یہ اپنی لذیذ ترین خوراک کیوں چھونے لگیں باپرے آپ کس قدر خوفناک باتیں کر رہے ہیں جو حقیقت ہے وہ ہی بیان کر رہا ہوں خیر تو پھر چلیے پیچھے چلتے ہیں نسپیکٹر گامان وزہ بولے وہ واپس مڑے لیکن انہوں نے اپنی رفتار زیادہ تیز نہ کی تاکہ چونٹیاں ان کا تاکب نہ بن کر دیں وہ مرمڑ کر انہیں دیکھتے بھی رہے چونٹیوں کا لشکہ ان کا پیچھا کر رہا تھا کیا وقت آ گیا ہے چونٹیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں ہم ان سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں بھئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک مخلوق پیدا کی ہے انسان سے طاقت ورد تو انگنت مخلوقات ہیں لیکن جو اقل انسان کو اتا کی ہے وہ کسی اور کو نہیں یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی اکل کے ذریعے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور مخلوقات کو شکرست دے دیتا ہے لیکن یہ تو طاقتور بھی نہیں ہیں تعداد میں تو انگنت ہے نا وہ مسکرائے اور پھر وہ ازدہی کی لاش تک پہنچ گئے وہ جوں کا تو پڑا تھا وہ ازدہی کے دوسری طرف آ گئے اور رک گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ ازدہی کی طرف مدوجہ ہوتی ہیں یا نہیں انکل کیوں نہ ہم ازدہی کو ایک طرف کر دیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا انہوں نے مل کر ازدہی کی لاش کو دیوار کے ساتھ کر دیا اور پھر انہوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ چونٹیاں انہیں بھول کر ازدہی کی طرف بڑھ رہی تھی اس سے ادھا حیرت انگیز منظر یہ تھا کہ چونٹیاں اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی ازدہاں ان کی نظروں سے غائب ہو گیا اور چونٹیاں نظر آتی رہ گئے میکنوان اس لنے کی چونٹیاں از كان heaven رہ گئی اور ازوش سے زیارہ اور سيارہ اڑکھئی اور کچھا ہمیں گردی